اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی امید کیا آپ خریہ سے ہیں الحمدللہ ہم بھی خریہ سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش مسالے والی فش کا سالر بنا دے جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے ایک کلو فش لہی ہے یہ میں نے پیاز تقریباً آدھا کلو پیاز کاٹا یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ کماتر ہے ہری میرچ میں نے ان کو لگا کے رکھی ہوئی تھی ہے ہری میرچ میں لیمن اور ادرک لسن ایک دن پہلے بھی لگایا اس کو یہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا سالر بنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں میں نے اپنی دیشکی میں آئل ڈالیا ہے اب ہم ڈالتے ہیں اس میں پیاز جو میں نے پہلے کاٹ کر رکھے آپ کو دکھائیں بھی یہ اب ہم اسے کو سمیری کرتے ہیں براؤن ہلکا براؤن یا نہیں بولڈن سمیری یہ دیکھیں ابھی میرا پیاز اچھی طرح سے براؤن نہیں ہوا ابھی کچھ کچھ ہو رہا ہے جب براؤن ہوگا تب ہم اس میں ڈالیں گے کھوڑا سا اور اس کو پکاتے ہیں براؤن ہونے پہ ہم آگے چلیں گے پیاز میں ڈالنا ہے درک لسن سے جو بھی ڈالنا ہے یہ دیکھیں میرا پیاز ہلکا ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ادھرک لسن کا پیز جو میں نے پہلے بنا کر رکھاتا ہے وہ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں ڈال دیں گے اسی طرح ضرور ٹرائی کریں بہت اچھی بہت سردی کا موسم بھی ہے مچھلی کا سیزن بھی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا سالن بنتا ہے ضرور ٹرائی کریں اور بنا کے دیں اپنے پیاروں کو اکھلائیں جو میں ڈال رہی ہوں اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ساتھ یہ بھی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائیں اچھی طریقے سے بھونی جائیں ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی سابت مسالہ سابت مسالہ میں بڑی لائچی دو لہن اور یہ دارچی نہیں یہ ہم ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونے گئے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونے گئے اس میں مکمر چیئر کرتے ہیں اور دیکھتے جائیں ہم پیش بنا رہے ہیں یہ پیاس یہ دیکھیں کس طرح سے گھل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اسی طرح یہ گھل جانا ہے اور اس کی گریری بہت پیاری بننی ہے کیونکہ یہ مسالے والی مچھلی بنا رہی ہوں اس میں مسالہ بہت زیادہ پیاس زیادہ پڑتا ہے بہت زیادہ پڑتا ہے یہ مسالہ ساتھ ہو روٹی کے ساتھ کھانے کے لئے ویسے بھی ہم کھا سکتے ہیں لیکن ہم بہت مجھدار ہم کھانے ہیں اب ہم اس پر ایڈ کر رہے ہیں یہ نمک ہے نمک ہے ہلڈی ہے اور یہ ایک چمچ لال مرچ ہے ہم کھانے میں ہیں ڈیٹ میں نمک ہے ایڈ کرتے ہیں اس لیے اس میں حریمہ سمیڈ آ رہی کیونکہ کہیں زیادہ رہا ہو جائے یہ اب تھوڑا سام پانی کا چھٹا لگائیں گے تاکہ مارا پیاز اچھی طرح سے گل جائے اب ہم اس کو کھڑکیں مارا پیاز اب گول مل رہا ہے اچھی سی گریوی بن جائے گی اسے نا گیا جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں فش ڈا لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دینی دینی کے ساتھ گریوی بہت اچھی بنتی ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کا تیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے فش کا یہ دیکھیں اب اس میں پانی کچھ نہیں ڈالنا اب اس کو بھولنا ہے اسی میں اس کے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں فش ڈال دے گی بس پیس کر کے اٹھا کے بیچ میں رکھ دیں کیونکہ یہ فریزر میں رکھی ہوئی ہے میرینٹ کی ہوئی اس کو یہ لگا ہوا ہے لیمن اور ہری مرچ بے شک آپ ایسے ہی اس میں اٹھا ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو جب فش اس میں ڈالونا پہلی دفعہ اس کو ہلانے کے لئے تقریباً پانچ منٹ درکار ہے آپ نے پانچ منٹ تک اس کو نہیں ہلا لاتا اس لئے کہ یہ اچھی طرح سے نیچے سے پک جائیں پھر پک جائیں اس کے بعد اس کو ہلانا ہے اس لئے کہ فش ٹوٹے نا یہ دیکھیں اب تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں میں آپ کو اس لئے جلدی ہلا کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو دکھانا ہے یہ دیکھیں آپ ایسے کریں جیسے مرضی اس کو کریں یہ ٹوٹے گی نہیں اب اسی میں ہم نے اس کو پکانا ہے نہ اس کی آنچ ہلکی کریں ہلکی کی نا آنچ زیادہ ہلکی کی تو یہ بلکل ٹوٹ جائے گی درمیانی آنچ پہ پکانا ہے اور اس کے اوپر ڈکن بھی ابھی نہیں دینا اس کو ایسے پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری فیش ٹکریباً آدھی سے زیادہ پک چکی ہے اب ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ٹوٹنی تو ہے نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری فیش ٹکریباً پکنے کے قریب ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ایک ایک پیس پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک ایک پیس کیسے پڑا ہوا ہے بلکل ویسے کا ویسے ماشاءاللہ بہت اچھا خوشبو آ رہی ہے بہت پیارا فیش ٹکریباً بن رہا ہے کلر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے اور ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری فیش ٹکا سالن بلکل پکی کیار ہو گیا ہے اب ہم آپ کو برتن میں ڈال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بوٹیاں دیکھیں کیسے نیتے ثابت پڑی ہوئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ساری بہت پیارا اس کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ ضرور ٹرائی کریں اور بنائیں اور کمنٹ میں بتائیں کیسے کیسی بنی ہے اپی فیش یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا مرہ سالن ہے بڑا مذہدار ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور سب کو بڑی بھوک لگی دی ہے ہم نے جلدی جلدی کھارا نہیں آپ بھی بنایا ہے کھائیں ٹرائی کریں اور ضرور فیڈویک میں بتائیں کیسا لگا آپ کو فش کا سالن اور دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ فیس